نمسکر آپ دیکھ رہے کل کا بازار آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ لے کر حاضر ہے یہ شو جو کل کے ٹریٹ کے لیے آپ کی تیاری کرواتا ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ کل اور کن شیئرز پر نظر رکھنی ہے تو آج بھی یہ سوال جواب کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا نمبر نوٹ کیجئے ویسے آپ کے پاس ہوگا لیکن پھر بھی 704522000 بہت ایزی ہے واتس اپ پہ بس اپنا سوال آپ کو بھیج دینا ہے اس کے علاوہ آپ کا پسندیدہ شو کل کا بازار فیس بوک اور ایکس پر بھی لائیو ہے اور آپ یہاں بھی اپنے سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں شو کے دوران سوشل میڈیا پر آپ کے سوالوں کو ہم ضرور لیں گے اور اپنے ایکسپرٹ سے لائیو سوال کے جواب آپ کو دیں گے تو آج ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں خاص ایکسپرٹ سواگت کیجئے ریلی گئر بروکنگ لیمٹیڈ کے سینئر ووائس پرسند روی سنگھ کا روی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا شو پہ تو چلیے روی جی کے ساتھ اگلے 20 سے 25 منٹ کافی ایکسائٹنگ ہوں گے لیکن اس سے پہلے جرہ آج کے بازار پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن بازار میں جوش دکھا اسی کے ساتھ نفٹی سینسیکس اور نفٹی بینک نے نئے شکھر بھی بنا دیئے سینسیکس آلوز پانسو پوائنٹ چڑھا نفٹی دیڑ سو انکوں سے زیادہ چڑھا آج سب سے زیادہ خریداری ہم نے آٹو تیل اور گیس اور ریالٹی شیئروں میں دیکھی وہیں پی اے سی فارما انڈیکس میں بھی آج بڑت رہی تو ایک بڑیا شاندار سالڈ دن بازار کے لیے ادھر بڑے نویشکوں کے سعودے کیسے رہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں بھلے یہ فائی آئیز نے آج بیکوالی کر دی ہو چھسو کروڑ سے زیادہ کی آلمانس ساتسو کروڑ کی لیکن بازار اپنی رفتار بنانے میں کامیاب رہا ڈی آئی آئیز نے اس رفتار کو بنانے میں مدد کی اور تین ہزار چار سو ستر کروڑ روپے سے زیادہ کی خریدداری کر ڈالی تو چلیے یہ ہوئی بات آج کے بازار کی اب بات کریں گے کل کے بازار کی روی صاحب تو دیکھئے بڑی اچھی شروعات ہوئی ہے اس ہفتے کی کیا یہ مومنٹم ہم کل بھی برقرار دیکھیں گے دیکھیں ابھی تو ویپن جی یہاں پر یہ مومنٹم کل بھی برقرار رہے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نفٹی کا اپورڈ ٹرنڈ ابھی اپ سائیڈ میں 22,600 جو نفٹی کلوز ہوئی ہے وہ اپ سائیڈ میں اگر دیکھتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 22,750 کے آکڑے کو جلدی چھوٹا ہوا نظر آئے گا بینگ نفٹی کے ایک بار بات کر لے تو یہاں پر 48,600 کے پاس کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایک ریجسٹنس اب 48,800 اور 49,000 کے پاس آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بار وائی ڈیٹا کو بھی یہاں پر کھنگالتے ہیں اس سے بھی نظر آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے 22,500 اور 22,400 پر اچھا خاصہ وائی کھڑا ہوا ہے تو کافی سٹرونگ سپورٹ کی طریقے سے یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اپ سائیڈ میں ریجسٹنس کے حساب سے دیکھیں تو کال سائیڈ پر وائی 22,800, 23,000 تک وائیز یہاں پر بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے سیم ویڈ بینگ نفٹی اب بینگ نفٹی بھی یہاں پر 49,000 پر کال سائیڈ پر اچھا خاصہ وائی بلڈ اپ ہوا ہے یعنی کہ وہ ایک ریجسٹنس کی طریقے سے کام کرے گا اور سپورٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو 48,500 اور 48,200 یہ دو سٹرونگ سپورٹ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے اور کہیں نہ کہیں سے کلوزنگ سیشن پر کل یعنی کہ کل اوپننگ تو پوسٹیو ہوگی لیکن سیکنڈ ہاف میں تھوڑی سی منافع وصولی بڑھ سکتی ہے لیکن ابھی بھی بولیش ٹرنڈ ہی یہاں پر حاوی رہے گا تو بولیش ٹرنڈ نمبرز آپ کو دے دیئے فیوچرز کے حساب سے بھی اور ان جنرل بھی روی صاحب نے اور یہ بھی کوشس کیا ہے کہ سیکنڈ ہاف میں ہو سکتا ہے آپ کو کل منافع وصولی ہوتی ہوئی دکھائی دے تو یہ دو تین اہم باتیں ضرور دیان رکھئے گا 22,750 کی نیول نفٹی پر اور 48,800 کی نیول جو ہے بانک نفٹی پر اس کے علاوہ روی صاحب کل مارکٹ میں آپ کی کن شیئرز پر نظر رہنے والی یہ خاص طور پر دیکھیں ویپن جی مجھے تو جیادہ تر جو ہے وہ بائی کے سٹاک ہی یہاں پر اچھے لگ رہے ہیں اور میں بائی کے سائٹ سے ہی فوکس کر رہا ہوں سب سے پہلے اگر سٹاک دیکھتے ہیں تو مجھے یہاں پر نر بی بیئرنگ کافی اچھا لگ رہا ہے اگر پہلا سٹاک دیکھتے ہیں تو نر بی بیئرنگ 310 کے پاس خروز ہوا ہے اور اس کو یہاں پر بائی کر کے چلا جا سکتا ہے اپ سائیڈ میں 320 تک کے ٹارگٹ اور اسٹاپ لاؤس دیکھیں تو 308 روپے کا تو پہلا ہو گیا آٹو سیکٹر آٹو ایکزلریز سے دوسرا ہے بینکنگ کاؤنٹر سے اور جس میں کی IDFC فرسٹ بینک اچھی خاصی اگریشن کے ساتھ یہاں پر فرش بائی آیا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر فوکس کرنا چاہیے ٹارگٹ ہوگا 95 روپیز کا اور اسٹاپ لاؤس یہاں پر 77 کا تو کرنٹ مارکٹ پرائیس پہ یعنی کل جب اپننگ ہوگی تو آپ اس کو بائی کر کے چل سکتے ہیں اب دو آ جاتے ہیں جو کی انرجی یا پھر آپ کہیں کہ پیٹرول کے پرائیسز کو لے کر کے ایک اگریشن جو دیکھنے کو مل رہا اس کو اوپر یہاں پر اسٹاک ہے پہلا ہے گیل اچھے خاصے فنڈامنٹل کے ساتھ earning growth کے ساتھ اور دمدار technical pattern کے ساتھ یہاں پر آگے بڑھ رہا ہے تو 199 اور 200 کے بیچ میں گیل کو بائی کریے اسٹاپ لاؤس یہاں پر رکھے 195 کا اور ٹارگٹ ہوگا 215 روپی کا اب چوتھے سٹاک کی بات کریں تو وہ بھی اسی سے related ہے آئی او سی حالانکہ پچھلے بھی میں نے کئی بار بائی تو ریکمنٹ کیا ہے لیکن پھر بھی کرنٹ لیول پر بھی aggression ہے 170 کے پاس pattern اچھے بن رہے بائی کر کے چلیے upside target اگر دیکھتے ہیں تو intraday target آپ کو 178 اور long term target دیکھتے ہیں تو 200 روپیز کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور intraday کا stop loss اگر لے کے چلتے ہیں تو 167 تو یہ چار ایسے دگج ہیں جو کہ آپ کے پورٹفولیو میں چاند بھی لگائیں گے اور اگر آپ long term کے لیے بھی چھوڑتے ہیں جو ابھی جو news چل رہے ہیں جو impact چل رہے ہیں اس کا کافی positive impact ان stocks میں دیکھنے کو ملے گا جی تو یہ چار دمدار recommendation روی صاحب کی طرف سے آپ نے note کر لی ہوگی لیکن فڈا فڈ nrb جہاں پر 320 کے target اور 308 کا stop loss اس کے علاوہ idfc first bank 95 کے target 77 روپیز کا stop loss number 3 is gale جہاں پر 215 روپے کے targets انہوں نے دیئے ہیں with stop loss of 195 اور آخری ہے ioc 176 166 روپے کا آپ لگائیے stop loss 178 روپے کے رکھئے targets تو یہ ان چار شہروں پر کل رہے گی نظر اور آپ بھی رکھئے گا اور stop loss اور targets آپ کے سامنے چلی سوال جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں پہلے کولر سورب گاندھی صورت گجراس سے سورب بائی کیم چھو اور سوال کیا ہے وہ میرے پاس بی ایس سی لیمیٹیڈ کے بی سیر چھے دو سیر ہے اوکے اکیس سو نبی کی بائنگ ہے اکیس سو نبی ہاں ٹھیک ہے جی ابھی کیا کرے رکھے تینچر مہینہ کے نکل دینا چاہیے اوکے تو ویسے تو پروفٹ ہے آپ کے پاس چھے سو روپے کا ہر شیئر پہ لیکن کیا یہ چھے سو سے ہزار روپے میں بدلے گا جی روی صاحب دو شیئر بی ایس سی لیمیٹیڈ کے چھے سو روپے کے پروفٹ پر ہیں یہاں پر سورب جی اور کیا کرنا چاہیے ہولڈ کریں دیکھیں اب آپ نے بول دیا کہ یہ ہزار بدلے گا تو مجھے لگتا ہے اس کو ہزار پہنچاتے ہیں اور ابھی فلاد جو مومنٹم ہے اس میں اس کو بلکل ہولڈ کر کے رکھئے 3200 روپے تک کے ٹارگیٹ یہاں پر آپ کو اس سٹوک میں لانگ ٹم پہ دیکھنے کو ملیں گے ایمیجیٹ بیسیس پہ اگر دیکھتے ہیں تو پچیس سو کا ایک سٹاپ لاؤس ڈال لیجئے لیکن جیادہ اومید جیادہ تیجی اور جیادہ جو بڑھت ہے وہ یہاں پر جیادہ اگریسیو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پروبیلٹی اور اسٹیڈیسٹکس جو میچ کر رہے ہیں وہ 3000 سے 3200 کے لیول کے لیے کر رہے ہیں تو لانگ ٹرم کے حساب سے سٹاک اچھا ہے بیسی میں بروت اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے ریزلٹ پوسٹیو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں پر رکھئے اور جو ویپن جی نے کہہ دیا ہے تو 1000 پروفٹ جب آپ کو آ جائے تو ایک بار ویپن جی کو واپس تنگ کریے اور پوچھے کہ آپ کیا کرنا ہے رکھنا یا بک کرنا ہے چلیئے گاندی صاحب تو بہت بداییاں آپ 600 کے آپ 1000 روپے پر شیئر کی پروفٹ کا انتظار کر سکتے صاحب کہہ رہے ہیں کی کی میرے پاس مرین الیکٹریکلز کے 500 شیئر ہیں 88 کے بہاو پر تو کیا کرنا چاہیے مرین الیکٹریکلز کے شیئر ہیں آپ کے پاس 88 کے بہاو پر رویس مرین الیکٹریکلز کے لیے کیا سلا رہے گی آپ کی 88 روپے کا بہاو تو 20 22 روپے 23 روپے کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرنٹ لیویل پر مجھے لگتا ہے کہ آپ پر 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 کر لینا چاہیے اور دوسرے سٹاک کی طرف آپ کو موو کرنا چاہیے کیونکہ 100 روپے کے اوپر یہ سٹاک سسٹین نہیں کر رہا ہے 110 کا سٹرانگ رجیسٹنس ہے تو مجھے لگتا ہے اس سے بہتر سٹاک ایک اٹھائیے جس کا نام ہے بی ای 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 سمیں اچھے مومنٹم پہ ہے دم دار اس میں مل سکتے ہیں اور بڑی بڑی سٹرانگ فنڈامنٹل پہ آپ وہاں پر شفٹ ہو جائیے اپ سائی ٹارگٹ ہے دو سو ساٹھ روپے کا کرنٹ چل رہا ہوگا اس سمیں آپ کا دو سو پچیس دو سو چوبیس کے پاس تو مجھے لگتا ہے وہاں موف کر جائیے اور اسٹرانگ لگ لگ لیجئے دو سو پندرہ کا تو یہ زیادہ بڑا منافع دے سکتا ہے اور اس سٹرانگ میں ایک بار منافع بک کر لیجئے چلیے جی تو آپ نے تو پوچھی ایک بات ربی جی نے بونس پہ بتا دی دو بات ایک تو مرین الیکٹریکل سے نکل منافع بک کر لیجئے کیونکہ آگے اثار اور بڑھنے کے نہیں اور پھر ڈالی اپنا پیسہ بی ایل میں اور آپ کو دے بھی دیئے دو ساٹھ روپے کے ٹارگیٹ اور دو سو پندرہ روپے کا سٹاپ لوس اپنے اس پیسے کو اپنے اس منافع کو اور بڑھائی چلیے بونس والی بات ہو گئی یہاں پہ آگے بڑھ جاتے ہم فڈا فڈ راہول پریجاپتی اتر پردیش سے ہمیں کال کر رہے راہول جی دوسرا شیئر آپ نے کیا آئی سم آئی سم آئی سم آئی سم ریفریجریشن لیمیٹیڈ ٹھیک ہے جی آئی سم پہ بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں جہاں آپ کو پروفیٹ ہو رہا ہے پرکول رائیڈ تو روی صاحب ان کو پر پر ایک ٹھیک تھا پروفیٹ پروفیٹ بک کر لیجی گا کیونکہ تب بھی آپ پروفیٹ میں رہیں گے اور اگر اوپر چلتا ہے 415 آتا ہے تو ایک بار کو وہاں پر پروفیٹ بک کر لیجی دوسرا سٹاک دیکھیں آپ نے خودی اپنا آنسر دے دیا جس سٹاک نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے پروفیٹ نہیں دے رہا ہے یہ مومنٹم ضرور اپ سائٹ کا ہے لیکن آپ اس کا فائدہ اٹھائیں 522 سے 535 اس بیچ میں کہیں بھی نکل جائیے بہت لمبا کچھ فرق آنے والا نہیں ہے اور جانا کہاں ہے چار سٹاک سب ہم نے بتائے آئیو سی لے لیجیے گیل لیجیے اگر صرف آئیو سی اور گیل لیتے ہیں تو آپ اس سٹاک کے بدلے ان کو دو سٹاک کھری سکتے ہیں یعنی بونس ڈبل ہو جائے گا اور آپ کے لاص کی ریکووری اور پروفیٹ بیلٹی زیادہ تیجی سے اچیپ کر پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے ٹرین بدل لیجیے اگر آپ صحیح ڈسٹینیشن پر جلدی پہنچ نا ہے تو فڑا فٹ اتر اپنی موجودہ ٹرین سے یہاں پر راہل صاحب اور ٹرین چینج کیجئے ٹکٹ آپ کو بتا دی ہیں یہاں پہ روی جی نے پھر سٹاک سٹاپ لوس نیچے گیا باہر نکل لیے پروفٹ میں تب بھی رہیں گے چار سو پندرہ کے لیول مل گئے پروفٹ اور بڑے گا نکل باہر ہی ہے اس حساب سے آئیس میک میں تو انہوں نے بلکل صاف سلا دی ہے کہ نکل جائیے ترنج سے اور گیل اور آئیو سی یہاں انٹری لیں گے تو آپ کا پیسہ اور بڑھ جائے گا نقصان آپ کہ نہیں لیکن زیادہ فائدہ آپ کو کہاں ہوگا اور زیادہ دیر رکھنے میں کہاں نقصان ہوگا دونوں بات clear رائیٹ تو راہل جی کے سوال کے بات مہج جی کا نمبر ہے اور آپ ہمیں کال کر رہے لدیانہ سے مہج جی کیا سوال ہوگا آپ کا شپنگ کورپریشن آف انڈیا کے 1500 سٹاک سٹاک پہ اور اسی کے ساتھ میرے کو شپنگ کورپریشن آف انڈیا لینڈ انڈ ایسٹ بھی 1500 اللہ ہوئے جو فری میں دونوں کو دو سال کے لیے ہولڈ کر سکتا ہوں ٹھیک تو شپنگ کورپریشن آف انڈیا آپ کے پاس ہے 185 روپے 70 پیسے آپ کے اور دو سال رکھ لیں ساتھ میں بونس شیئرز بھی ہیں شپنگ کورپریشن آف انڈیا آگے آپ نے کیا بتایا لینن ایسٹ لینن ایسٹ اوکے ٹھیک ہے تو پہلے SCI پر بات کیا ان کو سلا ہوگی روی جی دیکھیں SCI ایک ایسا سٹاک ہے جو آپ دیرے دیرے کر کر پروفٹ دیتا ہے اور آپ نے اس کا لمبا سفر بتایا ہے لمبے سمیں تک بھروسہ جتا سکتے تو مجھے لگتا ہے بھروسہ بنائے رکھئے 200 روپے کا closing stop loss ڈالیے اس کا جو میں target دے رہا ہوں وہ بہت لمبا ہے لمبے کا مطلب ہے کہ آپ نے بولا 2 5 سال رکھنا ہے تو 350 تک target تک اپنی train کو بڑھاتے چلیے 200 کا نیچے اگر جاتا ہے تو واپس ایک بار review ضرور لے لیجئے گا کیونکہ sentiment خراب ہوئے تو ہم کہیں نہ کہیں دوسری سواری کر لیں گے تو یہاں سے 350 کے آس پاس کے target جب آتے ہیں تب ہی آپ اس سے نکل لئے تب بڑھتا ریل ٹیل آل مست ٹری ہو چکا ہے تو مجھے اگلے دو تین سال کے لئے view چاہیے بڑھتا بڑھتا تو پہلے ریل ٹیل کی بات کر رہے آپ نے کہا کہ آپ نے profit ایک بار بک کر لیا لیکن اب 109 روپے کا loss دکھا رہا ہے ضرور آپ لیکن اگر آپ اس لمبے سمی کے لئے hold کر سکتے ہیں رائی تو ایسے میں کیا سٹریجی رکھنی چاہیے روی دیکھیں مجھے لگتا ریل ٹیل کی اگر بات کرے 391 روپے چل رہا واپس 480 کا لکش دکھائی دے گا اس میں کوئی ڈاؤوٹ نہیں ہے دوسرا اگر ریل ٹیل کو دیکھ رہے ہیں ریل وے کاؤنٹر سے ایڈ آن کر رہے ہیں اس ٹاکس کو تو میرے انساب سے دو سٹاکس مل پائے گا تو سٹیٹیجی آپ کی اچھی بس یہ ایڈ آن کر لیجئے چلیے جی تو آپ کی ریل کو تھوڑا روی صاحب نے اور لمبا کر دیا ہے ریل ٹیل آپ کے پاس ہے اس کو سمال کے رکھئے چار سو ماف کیجئے کیا سوال پوچھا تھا میرے سامنے سکرین سے ہاں جی ہاں جی تو چلیے کینرہ بینک میں کیا کرنا وہ بھی آپ کو بتا دیتے روی جی کینرہ بینک میں کیا کر رہی ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کینرہ بینک چھوڑا چھے سو پارہ چل رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک سٹریجی مجھے یہاں پر آپ سے بات کرتے کرتے ہی چھے سو روپے کئے سٹاپ لاؤس ڈالنے اور نہیں تو یہاں سفر دوسری طرف کرتا ہوں دوسری طرف سفر کرنے کا مطلب ہے بینک کو بڑھو دا اس سمیں جیادہ اگریشن دکھا رہا ہے اور اس میں جیادہ ہے کہ چار تین سو سے پار تین سو پچاس چار سو کی طرح بڑھ سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چاہے تو یہاں پر تھوڑا سا بدلاؤ کر لیں بہتر ہوگا نہیں تو ابھی اگر کینرہ بینک تارگیٹ دیکھتے تو تک جائے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے 650 میں آکے وہ تھک جائے گا لیکن یہ جیادہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے جیادہ تیجی سے بڑھ سکتا ہے تو اگر شامل کر سکتے ہو یا چینج کر سکتے ہو تو ایک بار کو چینج کر لیجے جلدی سفر روپے مہت جائیں گے بینک اور بڑودہ کا ٹارگیٹ 300 350 کے آس پاس کے بنیں گے جلدی تو آپ مجھے رگتا چینج کر لیجے چلیے جی تو کینرہ بینک سے پروفٹ کبھائیے اور اگلی ٹکٹ خرید لیجے بڑودہ کی بینک کو بڑودہ میں انویس کرنے لکشمن بھائی بہت سواغت ہے آپ کا شیئر نمبر سٹاک پرائس سب کچھ بتائیے پلیز yes sir good evening sir good evening sir میرا پاس Ossog Leland 250 shares okay اس کو لیا ہے 187.60 ٹھیک ہے and 187 میں لیا ہے Ossog Leland 250 shares ٹھیک ٹھیک and DCB bank 300 shares 151 میں لیا ہے یہ already 4 months سے already negative میں چل رہے sir اس کو hold کرنا یا exit کرنا تھوڑا advice کریے sir بلکل sir اور آپ کے دونوں سوال یا دونوں stocks کئی اور لگوں کے لیے بھی advice رہے گی کیونکہ کئی بار بہت اچھا سوچ کے invest کرتے لیکن returns ہمیں اس time پیرد میں اچھے نہیں ملتے DCB bank میں یہاں پر 23 روپے کا گھاٹا ہے اور Ashok Leyland میں بھی 187.60 کے price میں اپنے 200 stocks خرید ہیں وہاں پر بھی آپ کو گھاٹا ہو رہا ہے تو چلی Ashok Leyland سے شروع کرتے ہیں روی جی ان کو Ashok Leyland میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں auto sector کی جو جو جورج growth دکھا رہا ہے اس میں Ashok Leyland بہت بڑھیا stock ہے اچھی جگہ پہ ہے اور آپ نے جو خریدا ہے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جب آپ نے خریدا تھا اس stock کو بھاگ چاہیے تھا لیکن market میں تھوڑا correction آیا 172 تک آتا ہے تو بنے رہیے یہ stock بہت اچھا ہے اور auto industry کو comparison کرے تو اس stock کے بینا auto industry کا index نہیں بڑھ سکتا دوسرے stock کی بات کرتے آپ DCP bank थोड़ا تو اوپر خرید لیا ہے بھائی آپ کو جلد اس بات دھان رکھئے سر صحیح levels پر خرید جس سے کی وہ جلدی recover ہو جائے گا اور profit میں بھی آ جائے گا حالان کہ DCP bank آئے گا وہ بھی اچھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ کے لیے سفر ضروری ہے کہ change کر لیں جس سے جلدی منافعہ میں آسکے تو بنے رہیے اور IDFC کو یہاں پر change کر لیجے رائٹ تو دو بہت اچھی سلا آشوک لیلنگ جو کی ایک ہیرا شیئر ہے جہاں تک آٹوموبیل مارکٹ کی مات ہے 172 کے levels بتائیں یہاں پر ربی جی نے جہاں پر آپ averaging بھی کر سکتے دوبارہ اس level پہ خریداری بھی کر سکتے ہیں اور یہ نئے جو targets ہیں اس کے اچھے مارجن سے profit بھی کمائیں گے تو چلیے یہ ایک اور مان پریورتن یعنی کہ ٹرک آپ کو بدلنا ہے اور نئی ٹرین میں جانا ہے پوشکر سکسے نا آگئے ہمارے ساتھ فون لائن پر بیہار پٹنا راجدانی سے پوشکر جی بہت سواگت ہے sbi اپنے لیا ہے 40 شیئر ہے اور 222 کا بھاو ہے 222 پوئنٹ 95 سب ساری چیزیں صحیح بولی میں ہلو پوشکر جی آپ سن پا رہے مجھے ہلو ہلو شاید پوشکر تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی لیکن ان کا سوال ضرور ہمارے پاس ہے وہ پہنچ گیا پوشکر 45 روپیز کا پروفٹ ہے SBI پر کیا یہاں سے اور بڑھنے کی امید ہے بلکل بڑھے گا ہی بڑھے گا اب آپ نے کہہ دیا تو بڑھانا ہی پڑھے گا اور اس سمیں اس کا ٹارگیٹ آپ رکھئے یہاں سے چونکہ اس سمیں جو فنڈامینتل چینجز ہو رہے ہیں الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اس میں یہ سب چلنے والے ہیں تو پہلا ٹارگیٹ ہے اس کا 800 سی دوسرا ٹارگیٹ ہے 950 اب آپ کو بٹا دیتا ہوں چونکہ آپ اگر آتا ہے تو ڈر صرف 750 کے نیچے ہے لیکن اگر لمبے سمیں کے لئے رکھ رہے ہیں چلیے تو SBI کو رکھئے بہت لمبی ریس کا گھوڑا ہے 880 تک جائے گا 950 کا بھی ہے تو تمام وہ لوگ جو SBI کو ہولڈ کرتے ہیں کئی لوگوں کے پاس شیئر ہوتا ہے پلیز سمال کے رکھئے ریسن ٹائم میں چران اس کے اردگیرد اس کے آس پاس آپ 880 سے 950 روپے تک یہ لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں روی جی نے کہہ دیا تو کہہ دیا چلیے ہم آگے بڑھ جاتے یہاں سے ہمارے ساتھ ہیں راجدھانی ڈلدی سے سوال بتائیں میرے پاس تین شیئر ہے ایک شیئر ہے گیل کا جو میں 167 پر خرید 216 شیئر ایک شیئر ہے پی این بی جو میں سو روپے پر خریدا تھا 106 شیئر ہے وہ ٹھیک ہے اور SGFC بینک خریدا تھا ابھی دو تین دن پہلے خریدا ہے 1549 پہ 15 شیئر تو ان میں جاننا چاہ رہا تھا کہ گیل اور پی این بی میں جاننا چاہ رہا تھا میں ہولڈ کروں کی میں سیل کر دوں کیونکہ آلریڈی پروفٹ میں ہوں میں ٹھیک دیکھیں گیل کے لیے تو ابھی ہی روی جی نے کارکرم کے شروع میں بتایا کہ یہاں 215 روپے تک تک آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 195 کا سٹاپ لوس لگا لیجی آپ پروفٹ میں ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کا پروفٹ ابھی 215 روپے تک ٹراویل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا روی جی ان کو hold کرنا چاہیے بلکل آپ نے صحیح کہ ویپن جی بلکی ان کے تینو سٹاکس بڑھی ہیں اور تینو سٹاکس لمبی ریس کے اچھے گھوڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے پروفٹ اگر بک کر رہے تو بلکل دلی کی مٹھائی مومبائی پہنچائی ہے ویپن جی کو ضرور ایک بار دیجئے لیکن پھر بھی پین بی 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 بت بی بی تینو سٹاکس سٹاکس پکڑا تو ضرور ہے لیکن اگر لمبے سمще کھلا رہی ہے تو اس کو رکھ ہے تو 1520 کا ایک سٹوپ بی بی ере نیجیے اور ٹارگٹ رکھئے سولہ سو پچاس کا اور دلی کے ہیں تو پھر دلی کی مٹھائی ضرور پہنچائیے گا کیونکہ یہ تینوں سٹرکس آپ کے ملٹی بیگر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اچھے منافع آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے دلی کی مٹھائی دلی میں پہلے پہنچے گی اس لیے پہلے اور جانی بھی چاہیے روی جی کو کیونکہ سلاحہ تو وہی دیتے ہیں ہم تو مادیام ہیں رائٹ تو گیل کو رکھنا ہی ہے شروع میں ہی بتا دیا اس کے علاوہ ایس ڈی ایف سی بینک کو بھی رکھنا ہے سولہ سو پچاس روپے تک کے ٹارگٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پندرہ سو بیس کا سٹاپ لاؤ ضرور لگا لیجے گا اور پین بی بھی ایک لمبی ریس کا گھوڑا ہے ایک سو پتالیس تک کے ٹارگٹس یہاں پر بھی آپ کو آتے ہوئے دکھائی دیں گے رائٹ اسی کے ساتھ ہمارے لیے وقت ایک چھوڑے سے بریک کا لیکن بریک کے بعد کچھ اور شیئر سٹاک سوال اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے تو اپنا اپنا فون سمحل لیجی کل کا بزار تو فڑا فٹ کچھ سوال لے لیتے ہیں اب ایک سوال اور آگیا فون لائن پر پھر میں سوشل میڈیا سے بھی لیتا ہوں سنیل شاستری صاحب ہے جبلپور مدد پردیش سے سنیل جی فڑا فٹ پوچھئے سوال بڑیا سوال پہلے تو بدائی بڑیا پروفٹ میں ہیں آپ اور 20 ڈی بھی اچھی خاصی لیکن اچھی بات کہ ابھی اور بڑے گا تو کیا دکھت ہے تو روی صاحب کیا کول انڈیا میں ان کو اور تھوڑا منافع ہونے گنجائش ہے یہاں سے ارے سر یہ سب سنیل شاستری جی سٹاک بیچنے کے لیے نہیں ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے پیسے کی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بیٹے کے شادی بیٹی کے شادی ایجوکیشن ان سب کے ضرورت ہے تو پھر تھوڑا منافع لے لیجیے لیکن ویسے ضرورت نہیں ہے پانسو پچاس کا لکش ایمیجٹ بیسز پہ آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا تو یہ چلتا ہی رہے گا دھیرے دھیرے بلکہ اس پہ سٹاکس پہ اور ایڈ آن کرنا شروع کریے اور لمبے سمیہ کا انویسمنٹ کی رنڈیتی بنائیے فیلحال اگر آپ کو بک کرنا ہے تو ابھی جلدباجی مت کریے پانسو پچاس کے آس پاس کے لکش آتے ہیں تو وہیں پر بک کریے اور مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی سٹاکس کو تھوڑا اور اکومیلیٹ کریے اوپری لیول مت دیکھئے ایک سو بیاسی پہ لیا تھا چار سو بیس چار سو تیس چار سو پچاس ان سب لیولز پر اگر لیں گے تو پانسو پچاس کے لکش کی تیاری یہاں پر دکھائی دے رہی ہے یہ کول انڈیا سمال کے رکھنے والی چیز پانسو پچاس تو ابھی دکھائے گا اور آگے پتا نہیں کتنا آپ چونکہ سمائے سماپ تو گیا روی جی لیکن میں نراج نہیں کرنا چاہتا جو ہمارے آن لائن ویورز ہیں ایک سوال فٹا فٹ لے رہا ہوں ایک ہی لائن میں جواب دیجئے باپو تھوم رہے ہیں ارون فیشن نبی شیئر پانسو تین کے بھاو پر دیکھیں فیلہا تو ابھی ایک لائن پہ آپ جب جواب دینے تو بولتا ہی لیکن فیلہا روی آپ اپنی پوزیشنز کو یہاں پر ھولڈ کرے کے رکھئے چار سو بیس کے سٹاپ لاؤس سے امید ہے کہ ریورز کر کے آپ کے پروفیٹیبیلٹی کی طرف بڑھ جانا چاہیے چلیے میں نے تھوڑا سا ڈسکلیمر میں سوال سمیں بچا لیا آپ کو دینی کی ضرورت نہیں ہم نے آن ائر دے دی آپ کا ڈسکلیمر اور اس میں ایک سوال آگیا باپو ساپ کا لیکن بہت شکریہ روی آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے درشکوں کے سوالوں کو جواب دیئے اور آئی ہوپ کہ کل کے بزار کے لیے بہت شاندار تیاری درشکوں کی ہو گئی ہے جہاں وہ کل اچھا منافع بھی کمائیں گے اور ایک سرکشی ٹریٹ بھی کریں گے بہت بہت دھنیوال منافع بھی کمائیں گے